عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے بہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے این آر او لے کے یہ لوگاں ہیں فائز ایسا اور لوکل لوگ کیسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ہم لوگ کی آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا ساری اسلامی دنیا کے لیے اور بین الاقوامی دنیا کے لیے خصوصی پیغام شہید اسماعیل حانیہ صاحب کو جو شہید کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے مغربی ممالک کے لیے میسج دیا ہے کہ مغربی ممالک کا وہ ویلیو سسٹم ان کے وہ موریلٹی کدر گئی جس کا وہ چرچہ کرتے ہیں آپ فلسطین میں دیکھیں غازہ میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے اس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک توک کرنے والا کوئی نہیں مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام پانچ اگست دوہزار چوبیس بمقام سوابی اور ٹائم چار بجے خان کی پکار عوام کی للکار جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چانے والے ہیں امنٹ کے پہنچے وہاں پہ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے مذبانان میں وزیراعظم خیبر پختنخواہ علی امین خان صاحب ہوں گے یہاں پہ میرے بائیں طرف سپیکر قومی اسیملی اصد کیسر صاحب میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب شہرام خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ ہمارے انشاءاللہ وہاں پہ مذبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا بہت شکریہ جی اور ابھی جس طرح تو ہم لوگ ایک تحریک تحقیز آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور بات چیز ہوگی کیوں نہیں محقف ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا جماعت اسلامی کا یہی ہے واضح طور پہ بتا دوں بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہے ہیں یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بلخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائیں یہ کپیسٹی پیمنٹس مہنگے دامو لگئے ہیں غلط ہے گئے ان کی غلطی ہے مہنگا اور اور مسئلہ پھر وہی پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھاسی کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے آپ کا شابہ شریف کے وزیراعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹریپس کا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے یہ فرکت ہے نہیں ایسی کوئی بات آج ہماری احساس نہیں ہوئی ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوئے سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعیرات کے دن بھی بات ہوئی میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ساتھیوں نے کیسر صاحب میرے ساتھیں باقی ساتھی تھے واضح طور پہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے فوج عوام میں سے ہوتی ہے فوجی باؤ سیٹوں کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے انگریزی میں کہا what is the army the army is in people in uniform یعنی کہ فوج کیا ہے آپ عوام کو وردی پینا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاسہ بڑھا رہے ہیں وجہ کیونکہ انہوں نے ان کے مقاسے جو ہیں وہ کرپشن ہے انہوں نے اپنے کرپ NRO لے کے یہ لوگ آئے ہیں وارشریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا جس وقت چینج چیف جسٹس چینج ہوئے قاضی فیضیس آئے تو وہ ملک میں آئے NRO لے کے آئے اپنے کیسز ختم کر کے آئے یہ فرک ہے دیکھیں جی یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ ڈیالہ جیل کی دیواریں ہیں یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کہ تو یہاں پہ حلہ بولیں جیل پہ نکال کے لے جائیں وہ تو دوسری بات ہے قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہوگے سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ اور لوگ کسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ان کی اہلیہ جو ہیں سنینہ صاحبہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے ان کو اس پروسس میں نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک سی جے آمیر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیراعظم صاحب کا میرے خالی ترشا خانہ کا کیس ہے انہوں نے سننا ہی نہیں ان کو سننا چاہیے یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنیں اور اس پہ صحیح جو حق کا پیستہ ہے وہ ہونا چاہیے تو لہٰذا جوڈیشل پروسس میں بشتہ بی بی کا دیکھیں ان کا ترشکانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیوں لکھا گیا ہے اسی اڈیالہ جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر آزم خان صفاتی صاحب اور میں خود آئے تھے آپ موجود تھے اس وقت چودری صاحب رات کو پانچ پانچ گھنٹے ہم لوگ یہی پہ کھڑے رہے ہیں کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا یہ ربکار ہمارے ہاتھوں میں تھے ہمارے وکیل کو انتظار پنجوتہ صاحب کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن نے اور یہاں کے اندر ایک کرنیل ہے اور میجر ہے انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ غمال بنایا ہوا تھا یہ کوئی انسانیت ہے تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالہ جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں رعوف حسن صاحب ہے رعوف حسن صاحب ضریفل عمر شخص ہے ان کو سی ڈی ڈی کے تحویل میں مدد وہاں پہ رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے تین لاکھ روپے دیا تھا کہ بارونی مواد پی ٹی آئی کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو یا خدا کا خواب کرو کوئی اکل کرو اتنا بھی دفتر نہ بنو نا کم بنو تو کم بنو ذرا نہ صرف کارکنان لیڈرشپ خلاف میرے خلاف خود میرے خلاف وارنٹی گرفتاری ہیں پسلے دن ہمارے ایم اے نے حجی امتیاز آپ کو اندازہ لگائیں ان کو پہلے انٹیلیجنس ایجنس ابھی میں نام لوں گا تو پھر میں نام لینے سے مجھے کوئی نہیں ہے پر آپ خود اس کو وہ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہہ دوں گا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے تکر ماری وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے تکر مار کے ان کو وہاں پہ انہوں نے نکالا اور سی ٹی ڈی کے پاس اپنا انٹی کرپشن کے پاس رکھا یہ سارے لوگ ہمارے یہ حافظ فرد صاحب موجود ہیں ان کے خلاف پرچے انٹی کرپشن کے ساروں کے خلاف ہیں اور پھر حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے دو دن پہلے یہ ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی عاطف خان صاحب آنا میں سارے سپیکر کے پاس گئے کہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نکالیں اگلے دنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا کسی بھی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جناب یہ کاروائی ڈال دی کہ پولیس کی تیویل سے ان کو اغوا کر کے نکال کے تو غیب کر گئے کہ جی ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی یہ کوئی اکلواری بات ہے کوئی آدمی مانتا ہے اس چیز کو